نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام آج میں آپ حضرات کو ایک بہت ہی اہم مسئلے کے تعلق سے بتلانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں عام طور پر بہت سے لوگ نواقف ہیں جانتے نہیں ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے مرتبہ ہمارا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست کہیں دوسری جگہ ہوتا ہے اور وہاں اس سے ہمارا کوئی جان پہچان کا شخص مل جاتا ہے تو وہ اس کے دریئے سے ہم کو سلام کہتا ہے کہ فلا شخص کو میرا سلام کہہ دینا تو اب جو دوسرے شخص کے دریئے ہم کو سلام کہتا ہے تو ہم اس کے سلام کا جواب کس طریقے سے دیں عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلا صاحب نے آپ کو سلام کہہ دیا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں وَالَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوَ حالانکہ سلام کے جواب کا یہ سنت طریقہ نہیں ہے اگر کوئی دوسرے کے شخص کے دریئے ہم کو اگر سلام کہتا ہے تو اس کے سلام کے جواب کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم ان الفاظ میں جواب دے کہ جس کے دریئے سے جو ہم کو سلام پہنچا رہا ہے وہ بھی ہمارے جواب کے اندر شامل ہو جائے اور اس کو ان الفاظ میں ہم جواب دیں گے عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ اس کا ترجمہ ہوگا کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو اور جس شخص نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی ہو اور ہمارے یہاں عام طور پر وَالَيْكُمُ السَّلَامُ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ سنت طریقہ نہیں ہے اس لئے اگر کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے شخص کے دریئے ہم کو اگر سلام کہتا ہے تو ہم اس کا جواب اس الفاظ میں دے عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہم کو پیغام پہنچانے والی ہے یعنی کوئی عورت کے دریئے سے کسی نے کسی عورت سے ملاقات کی تھی اور اس عورت نے ہم کو بتلایا کہ فلان شخص نے تم کو سلام کہا ہے تو عورت کے لئے ہم کہیں گے عَلَيْكِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کو کوئی عزیز ہمارا جو باہر رہتا ہو یا کہیں دوسری جگہ رہتا ہو وہ کسی دوسرے شخص کے دریئے ہم کو سلام کہے تو اس کا ہم جواب عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ کے دریئے اس کے سلام کا جواب دے فقط وَاللہِ موسیقی